بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آنید ویڈیو اب تک آپ لوگوں کو پتہ چلی چکا ہوگا جو پی پی ایسی نے نیا ایکزام شیڈیول اپ ڈیٹ کیا ہے اس میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 21 اور 22 اکتوبر کا جو ویکنڈ ہے یہ جو ویکنڈ ہے افتہ اتوار اس کو پی پی ایسی کا کوئی پیپر نہیں ہے تو پی پی ایسی نے 2829 کو جو پیپر کنڈکٹ کرنے ان کا شیڈیول آ گیا مینلی ہم لوگ بات کریں گے کینال پٹواری کے حوالے سے کینال پٹواری کے جو ٹیس تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایڈورٹیزمنٹ نمبر یہ آٹھ تھی دوہزار تیس کی جس میں کینال پٹواری کی جاب سائی تھی یہ 22 مختلف سرکل بنتے ہیں جو کہ کیس نمبر 15 جی سے شروع ہوتے ہیں 15 جی 16 جی 17 جی یہ سارے کینال پٹواری کے ہیں اور یہ 36 جی تک جاتے ہیں تقریباً 22 مختلف سرکلز بنتے ہیں اب 22 سرکلز کو انہوں نے ڈیوائیڈ اس طرح سے گیا کہ تقریباً 13 سرکلز ایسے ہیں جن کی ٹیسٹ ڈیٹ آناؤنس کر دی گئی ہے جو کہ 29 اکتوبر کو ہونے چاہ رہے ہیں یعنی نیکسٹ جو سنڈے آئے گا اس کو باقی جو 8 نو سرکل رہ جاتے ہیں ان کا شاید جو بعد میں شیڈیول آئے گا ان کی الگ سے ڈیٹ آئے گی وہ میں بھی ایک ہفتہ بعد ہوں اسے یعنی 29 کے بعد جو نیکسٹ ہفتہ اتوار آئے گا یا چار یا پانچ نومبر جو بھی بنیں گا وہ تب ہوں گے شاید اب ان میں کیس نمبر 15 جی 16 جی 17 جی ان کی ڈیٹ آگئی ہے پھر جو فیصلہ باد کے دو ہیں فیصلہ بادیس اور فیصلہ باد ویسٹ 18 اور 19 جی ان کی ڈیٹ نہیں آئی ہے اس کے بعد پھر نیچے آپ آجائیں تو 20 جی کی 29 تاریخ کوپے پر ہے پھر یہ 22 جی ہے اس کا 29 تاریخ کوپے پر ہے پھر نیچے آجائیں 27 28 ان کا 29 تاریخ کوپے پر ہے پھر 31 32 33 34 35 اور 36 جی ان کے 29 تاریخ کوپے پر ہے اب ان میں میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ جی ہمارا رحیم یار خان سرکل ہے یا باولنگر ہے ہمارے ٹیس کی ڈیٹ نہیں آئی تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ میں بھی ایک ہفتہ بعد ہوں گے ابھی جن کا 29 تاریخ کوپے پر ہوگا اس کے بعد جو نیکسٹ ہفتہ اتوار آئے گا 4 یا 5 نومبر تب آپ کے ہوں گے اور اس کی ڈیٹ میں بھی شاید اس جمعے تک اناؤنس کر دیں یا پھر نیکسٹ ویک میں منڈے ٹیوزڈے کو وہ ڈیٹ بھی آپ کے آ جائے گی سو آپ لوگوں نے پریشانی ہونا اور سپیشلی جن لوگوں کا جو پیپر ہے وہ ایک ہفتے بعد ہوگا یعنی جن کی اب تک ڈیٹ نہیں آئی ان کے لئے ایک دو فائدے تو میرے خیال سے ہو جائیں گے ایک تو آپ کو ہفتہ ایکسرا مل جائے گا تیاری کرنے کے لئے دوسرا یہ کہ کیونکہ 29 تاریخ کو ان سرکل کا پیپر ہو جائے گا تو یہ پیپر آپ کے سامنے ہوگا آپ لوگ اس کے مطابق ریویزنز کر لیجے گا سو ایک دو فائدے تو آپ کو یہ ہو جائیں گے جن کی ڈیٹ ابھی نہیں آئی ہے جن کی آگئی ہے وہ لوگ تو ٹیس کی تیاری پکڑ لیں 29 تاریخ کو ان کا پیپر ہے اور جن کی ابھی نہیں آئی ہے وہ انشاءاللہ پانچ نومبر کو ہوگا اور رہی بات اس کی رول نمبر سلپس کی وہ انشاءاللہ میں بھی ایک آت دن کے اندر جمعہ تک آ جائیں شاید جمعہ کو نہیں آتی تو پھر منڈے کو تو ضرور آ جائیں گے اب رہی بات آپ کی تیاری کی تو دیکھیں تیاری کے لئے 50% آپ کا کمپیوٹر ہے اور 50% جیگ کیا ہے جو ریوائزڈ سلیبس ہے اس کے مطابق آپ کو تیاری کرنی آپ کو کمپیوٹر پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے میرے خیال سے کمپیوٹر میں اگر آپ اچھے مارکس کیور کر سکتے ہیں تو جنرل نالج کے پوشن میں بھی اگر آپ کہیں پہ لیک بھی کرتے ہیں تو کمپیوٹر کے پوشن سے آپ کے وہ مارکس کور ہو سکتے ہیں باقی رہی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک سے زیادہ سرکلز میں اپلائی کیا ہوا ہے تو دیکھئے کلبنگ کی ڈیٹیلز جب آئیں گی اگر پی پی ایسی کلب کر دیتا ہے اور کلبنگ کی پولیسی کی اکارڈنگ لیتا ہے تو پھر تو کلبنگ کی پولیسی میں یہ ہے کہ جن جن پوسٹوں کو پی پی ایسی کلب کرتا ہے ان کا ایک ہی پیپر کنڈکٹ ہوتا ہے اور مارکس جو ہیں وہ ہر ایک کے لیے کنسیڈر کر لیے جاتے ہیں سو کلبنگ کی جب ڈیٹیل آئے گی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا پیپر الگ الگ ہوگا یا اکٹھائی ہوگا سو تب تک کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا باقی پرپریشن جو ہے وہ اپنی سٹارٹ کر دیجئے اور کہیں پہ آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو ضرور کمنٹ کر کے پوچھا گیجئے مجھ سے جتنا ہو سکا میں ضرور آپ کو مٹیریل بھی پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا تیاری کرنی ہوئی تو وہ بھی جتنا مجھ سے ہو سکا میں ضرور کروں گا آپ کے لیے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں